نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے اتحادیوں کی جیت کولم لگان ہے مظہر برلاس اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبرری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nئیصبح.org www.naisubah.org کرکٹ کا تماشا سجانے والے بھی بڑے ہوشیار لوگ ہیں انہوں نے اتوار کے دن ساؤد ایشیا سے تعلق رکھنے والی ٹیموں کے میچ رکھے کیونکہ انہیں اندازہ ہے کہ بڑی تعداد میں بھارتی، پاکستانی، بنگلہ دیشی اور کسی حد تک سری لنکن بھی امارات میں رہتے ہیں پہلا میچ بنگلہ دیش اور سری لنکا کے ماں بین تھا جبکہ دوسرا میچ کرکٹ کی دنیا کا سب سے بڑا ٹاکرہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تھا پہلے میچ میں سری لنکا نے بنگلہ دیش کو پانچ وکٹوں سے ہرایا کرکٹ سے ہٹ کر سری لنکا پاکستان کا اتحادی ہے اس لیے پاکستانیوں کے حمدردیاں سری لنکا کی طرف زیادہ ہو جاتی ہیں بنگلہ دیش میں جب بھی شیخ مجیبو رحمان کے خاندان کی حکومت ہوتی ہے تو بنگلہ دیش کا خام خاہ جھکاؤ بھارت کی طرف ہوتا ہے شاید اس کی بڑی وجہ یہ ہو کہ شیخ حسینہ واجد نے اپنی جلا وطنی کے چھ سال دہلی میں گزارے تھے وہ ہندوستان سے محبت کے چکر میں پاکستان کو ہمیشہ نیچہ دکھانے میں لگی رہتی ہیں اس میں کوئی شرط نہیں کہ آج کل بنگلہ دیش میں ہندو مسلم فسادات کی آگ بھڑکی ہوئی ہے خدرت کا کیا انصاف ہے کہ یہ آگ اسی شہر میں بھڑکی ہے جسے ہندوستانیوں اور بنگالیوں کی محبت کی علامت سمجھا جاتا ہے کیونکہ اسی شہر میں مقتی باہنی کا بیس کیمپ بنا تھا رنگپور شہر سے پوٹنے والے فسادات نے حسینہ واجد کے لیے نئی مشکلات کھڑی کر دی ہیں واضح رہے کہ ان فسادات کا دائرہ پھیل گیا ہے ابھی لوگ سری لنکا کی جیت کے مزے لے رہے تھے کہ بابر آزم نے ٹاؤس جیت کر کوہلی کو بیٹنگ کی دعوت دی ٹاؤس کی اصحار ہی سے بھارت کی شکست کا آغاز ہو گیا تھا شاہین شاہ آفریدی نے راہول روہت سمیت ویرات کوہلی کو بھی رول کے رکھ دیا آفریدی بھارتی ٹیم کو ایسا دباؤ میں لائے کہ پھر بھارتی ٹیم اس دباؤ سے نکل نہیں سکی پاکستانی بالنگ کا جادو سر چڑھ کے بول رہا تھا بھارتی بلے باز پورے میچ میں بے بس نظر آئے کپل دیب کے مطابق ایک سو باون کا سکور چھوٹا نہیں تھا بگر پاکستانی اوپنرز نے کسی لمحے بھی اعتماد نہیں کھویا بلکہ میچ کو یک طرفہ بنا کے رکھ دیا یہ باتیں تو بھارتی کپتان بیرات کوہلی بھی مانتے ہیں کہ پاکستانی بالرز نے اپنی کلاس کو منوایا اور ہمیں آؤٹ کلاس کر دیا سچی بات یہ ہے کہ ہر بال پر بھارتی غرور خاک میں ملتا گیا میچ سے قبل بڑی بڑی بڑکے ماننے والے بھارتیوں کو کیا پتا تھا کہ اس مرتبہ آسیب کا سایہ ختم ہو چکا ہے اور پاکستانی ٹیم پہلے جیسی نہیں سنا ہے کہ گراؤنڈ میں نوے فیصد شائقین بھارتی تھے بگر جیسے جیسے میچ آگے بڑھتا گیا ہندوستانیوں کے لیے مایوسیوں کے سائے دراز ہوتے گئے بس پھر وہ ٹوٹے دلوں کے ساتھ بوجھل قدموں سے گھر چلے گئے پاکستانی شائقین اپنی شاندار فتح پر خوش تھے دنیا کے جس بھی کونے میں پاکستان سے محبت کرنے والا جو کوئی بھی تھا اس نے دل کھول کر محبت کا اظہار کیا پاکستان کے اندر ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک خوشی کا سما تھا بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے بھی بھرپور جشن منایا مقبوزہ کشمیر کے شہر سری نگر سمیت مختلف شہروں میں جشن منایا گیا سری نگر میں آتش بازی کی گئی اور پاکستان زندہ بات کے ناروں سے محول گرمایا گیا جیت کے اس موقع پر وزیراعظم عمران خان صدر مملکت عارف علوی وزرعالہ سمیت آپوزیشن اور اسکری حکام کی طرف سے مبارک بات دی گئی کپتان نے کپتانی کو سراہا آرمی چیف جنرل باجوا نے اس فتح کو دشمن کو بدترین شکست دینے سے تعبیر کیا سب سے مزیدار بیان عثمان بزدار نے دعویٰ انہوں نے کہا کاغذی شیروں کو شاہینوں نے شکست دی ہے عثمان بزدار کا بیان بھرپور سیاسی ہے وہ اپنی بات کر گئے ہیں ٹیم کے ساتھ ساتھ رمیز راجہ کو بھی مبارک ہو کہ پی سی بی کا چیئرمن بننے کے بعد پہلا میچ تھا جو لوگ کرکٹ سمجھتے ہیں وہ رمیز راجہ کی چیئرمن بننے پر خوش ہے کیونکہ پرانے کرکٹروں میں صرف رمیز راجہ ہی ایسے ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی روپ میں خود کو کرکٹ سے جوڑے رکھا انہوں نے پاک بھارت ٹاکرے سے پہلے کھلاڑیوں کا حوصلہ اور حمد بھڑھانے کے لیے بڑی شاندار گفتگو کی سابقہ حکومتیں کبھی کسی کو چیئرمن بناتی تھی تو کبھی کسی کو یہاں ایسی شخصیات کو بھی چیئرمن پی سی بی بنایا گیا جنہیں کرکٹ کی علف بے کا بھی پتہ نہیں تھا محض سیاسی رشوت کی بنا پر کرکٹ بورڈ کی چیئرمنی انعیت کر دی جاتی مگر بعض لوگ بڑے یادگار کام کر جاتے ہیں خیبر پختون خان کے لڑکوں پر پی سی بی کے دروازے بند تھے جنرل توقیر زیا کرکٹ بورڈ کے چیئرمن بنے تو یہ بند دروازے کھل گئے قصہ کچھ یوں ہے کہ جو ہی جنرل توقیر زیا پی سی بی کے چیئرمن بنے تو انہوں نے کہا کہ وہ لڑکا ڈھونڈو جو مردان کا رہنے والا ہے جب میں وہاں جی او سی تھا تو وہ بہت شاندار بیٹنگ کرتا تھا جن کے ذمہ داری لگائی گئی انہوں نے لڑکے کا نام پوچھا تو جنرل توقیر زیا نے کہا کہ اس لڑکے کا نام یونس خان تھا پتہ کروانے پر معلوم ہوا کہ غربت اور بے روزگاری کی وجہ سے یونس خان کراچی چلا گیا اور اس نے وہاں سٹیل مل میں نوکری کر لی ہے تو توقیر زیا نے بندے سٹیل مل دوڑائے جنہوں نے یونس خان کو ڈھونڈ نکالا اسی شام یونس خان کراچی سے لاہور پہنچا تو جنرل توقیر زیا نے کہا کہ صبح سری لنکا کے خلاف میچ کھیلنا ہے مردان کے یونس خان نے سینچری بنا ڈالی یہی سے خیبر پختون خان کے لڑکوں کے لیے کرکٹ کے دروازے کھلے آج پوری قوم جن دو اوپنرز پر ناز کر رہی ہے ان میں لاہور کا بابا رازم اور پشاور کا محمد رزوان ہے پورا پاکستان ٹیلنٹ سے بھرا ہوا ہے رمیز راجہ کی نگاہیں شاہ نواز دھانی کے علاوہ بلے بازی میں کلی ملہ تور پر جانی چاہیے آپ سب کو پھر سے جیت مبارک کہ بقول احمد ندیم قاسمی خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصلے گل جسے اندیش آئے زوال نہ ہو یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے